اور کل کا دن روس یکرین یودھ کے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتا ہے کل روس دوسرے وشید میں جیت کا جشن منانے جا رہا ہے اس موقع پر موسکو میں وکٹری ڈے پریڈ ہوگی پریزنٹ پتن اس پریڈ کی سلامی لیں گے مانا جا رہا ہے کہ اس موقع پر پتن کوئی بڑا اعلان کر سکتے ہیں دنیا ویسے تو یہ دعا مانگ رہی ہے کہ پتن یودھ کے خاتمے کا اعلان کر دیں مگر اس کی امید کم ہی ہے اس بیچ یکرین سے ہمدردی جتانے آج امریکی راشتپتی جو بائیڈن کی پتنی جل بائیڈن اور کینیڈا کے پردانونتی جسٹن ٹرودو کیو پہنچے سب کے ذہن میں بس یہی سوال ہے کہ کل پوٹین کیا کریں گے انشاست سینکوں کی قطار در قطار دنیا کے سب سے خطرناک ہتھیاروں کے نمائش بختر بندگاڑی زمین سے ہوا میں مار کرنے والی نسائل بیلیسٹک مسائل ہزاروں کلومیٹر دور تک نشانہ لگانے والی مسائل اور دنیا میں سب سے گھا تک کہیں جانے والی یارز یعنی دانوں مسائل یہ تصویریں رشیا کی راجدھانی موسکو سے آئیں گے رشیا میں دیش بھکتی کے سب سے بڑے جشن کی تیار ہی چل رہی ہے موسکو کا ریڈ سکوائر اس وقت دیش بھکتی کے جذبے میں ڈوبا ہوا ہے ریڈ سکوائر پر پچھلے کئی دنوں سے وکٹری ڈے پریٹ کی رہنسل ہو رہی ہے وکٹری ڈے یعنی ہٹلر کے جرمنی پر رشیا کی جیت کتے آج سے ستہتر سال پہلے آٹھ مائی 1945 کو جرمنی کی نازی سیناؤں میں سوویت سنگ کی ریڈ آرمی کے سامنے بھٹ نے ٹے گیا سرینڈر کیا تھا بولین میں سمرپن کے دستاویز پر دست کتے تھے جرمنی کے سمرپن کے ساتھ ہی دوسرے وشوید کا اندھ ہو گیا اور مطر راشنوں یعنی بریٹن، امریکہ، فرانس اور رشیا کی وجہ ہوئی لیکن جس وقت جرمن سنائے مطر راشنوں کے سامنے آتھم سمرپن کر رہی تھی اس وقت جرمنی اور پچھلے یوروپ میں بھلے آٹھ مائی کی تاریخ رہی ہے سوویت روس کے کلینڈر کی تاریخ نو مائی ہو چکے اسی لیے رشیا جرمنی پر جیت کا جشن نو مائی کو مناتا ہے پہلے سوویت سنگ اور اب اس کا اترادکاری رشیا نازیز جرمنی پر جیت کا یہ جشن بڑے دھوندھان سے پوری شان اور شوقت سے مناتا آ رہا ہے اس کی شروعات سوویت سنگ کے تانہ شاہ جوسف سٹالین کے راج میں رشیا کے راشپتی ولادیمیر پتن موسکو میں ہونے والی وکٹری ڈے پریڈ کو نئی اوچائی پر پہنچا دیا ہے اس بار موسکو میں ہو رہی وکٹری ڈے پریڈ میں گیارہ ہزار سین سین یوپ کرنوں کی 131 یونٹ اور 77 ویمان حصہ لے رہی ریڈ اسکوائر پر ہونے والی وکٹری ڈے پریڈ اب کیول 1945 میں دوسری عالمی جنگ میں سوویت سنگ کی جیت کا جشن نہیں آج کے دور میں یہ پریڈ رشیا کے ملٹری ہارڈ پاور سے پوری دنیا کو ڈرانے کا بھی کام کرتی ہے رشیا اس پریڈ کے ذریعے اپنی طاقت کا پردرشن کرتا ہے ہتھیاروں کی نمائش کرتا ہے یہ دکھاتا ہے کہ ترقی کے معاملے میں وہ کسی بھی پشنی دیش کے کم تر نہیں موسکو اس بار وکٹری ڈے پریڈ کے لیے تیار ہے ریڈ اسکوائر کو سجایا گیا ہے رویوار کو ریڈ اسکوائر پر وکٹری ڈے پریڈ کی فائنل ڈریس لے ارسل زمین پر ہزاروں سینکوں نے قدم تال کی ایک سے ایک ہتھیاروں کی پریڈ نکالی گئی تو آسمان سے رشیا کے جنگی تیاروں نے بھی سلامی دی کلابازیاں دکھائیں اس بار موسکو کی وکٹری ڈے پریڈ بہت خاص ہے یہ اس وقت ہو رہی ہے جب رشیا نے یوکرین کے خلاف جنگ چھڑ رکھی ہے جو دوسرے وشید کے بعد یورپ کی سب سے بھائیانک جنگ ہے جس میں ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں اور ایک ترقی کرتے ملک میں چاروں اور تباہی بربادی کا منظر پسرا ہے رشیا نے یوکرین کے خلاف اپنے یدو کو سپیسل آپریشنز کا نام دیا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا مقصد یوکرین کو نئے نازیوں کے شکنجے سے آزاد کرانا ہے اب جبکہ موسکو میں نازی جرمنی پر جیت کا جشن وکٹری ڈے پریڈ کے روپ میں منایا جا رہا ہے تو بڑا سوال یہ ہے کہ نو مائی کو کیا ہوگا کیا رشیا یوکرین میں یدویرام کا اعلان کرے گا کیا نو مائی کو رشیا اور یوکرین کے بیچ سمجھوتا ہوگا یا پھر یوکرین میں بھائیانکر جنگ جاری رہے گی یوکرین سیکنڈ ورڈ وار کے دوران جرمنی کے حملے سے تباہ ہو گیا تھا اس وقت وہ سویت سہن کا حصہ تھا اس کا شاسن موسکو سے ہی چلتا تھا آج رشیا ہی نہیں یوکرین بھی وکٹری ڈے کا جشن منانے کی تیاری کر رہا ہے مگر ظاہر ہے جب ملک میں بھائیانکر جنگ چھڑی ہو تو یوکرین کا جشن کیسا رہے گا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے یہ راستری چھٹی دوسرے وشوید میں نازیواد کی جیت کے جشن کی ہے اور ہمارے دیش میں بھی اس کا جشن ہوگا مگر ظاہر ہے آج دیش کے جو حالات ہیں جشن اسی کے مطابق ہوگا موسکو میں ہونے والی وکٹری ڈے پریڈ رشیا کی جیت کا جشن ہوتی ہے دیش بھکتی کا سمارو ہوتا ہے مگر یدھ کے ڈھائی مہینے سے زیادہ وقت بیٹھ جانے کے بعد بھی یوکرین کے یدھ میں رشیا کو کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے اس وکٹری ڈے پریڈ میں پتن کے پاس رشیا کی جنتہ کو دکھانے کے لیے کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے نہ یوکرین کا کوئی بڑا شہر رشیا کے قبضے میں آیا ہے اور نہ ہی جنگ کا کوئی ٹھوس نتیجہ نکل سکا ہے اسی لیے یوکرین اور باقی دنیا کے سامنے اصلی سوال تو یہ ہے کہ رشیان پریسیڈنٹ اولادی میر پتن نو مائی کو کیا فیصلہ لے گی کیا وہ یوکرین میں یدھ روکیں گے یا پھر جنگ کا نیا مورچہ کھولیں گے رشیا کا اگلا سٹپ کیا ہوگا اس سوال سے پوری دنیا آشنکیت ہے تو یوکرین چنتیت ہے پوری مورچے پر ہمارے دشمن کی سینہ دوبارہ مورچے بندی کر رہی ہے خود کو طاقتور بنا رہی ہے لوجسٹکس اور آگ سے ہو رہے نقصان سے بچنے کی ویوستہ کر رہی ہے دشمن نے خارکیو دونیت سکھ کیری وراد لی اور جکرپٹیا چھتروں میں اپنے سامرک بیمانوں اور رنیتک مسائلوں سے حملہ کیا ہے گائیڈڈ ہوای مسائلوں کے ذریعے کم سے کم پچاس حملے کیا گیا ہیں روس کے سامرک بمبرشک بیمانوں ٹوپولو ون سکسٹی نے ہوا سے مار کرنے والی کم سے کم اٹھارا مسائلیں کیسپین ساغر کے اڈو سے اڑان بھر کر داگی ہیں جس سے وہ ہمارے دیش کے ٹرانسپورٹ سسٹم کو تباہ کر سکے یوکرین کو ہتھیاروں سے پیسے سے اور خفیہ جانکاری سے مدد کر رہا امریکہ بھی یہ اندازہ لگانے میں ناکام رہا کہ نو مئی کو یوکرین میں کیا ہونے والا ہے فتن کیا کرنے والے ہیں ہم ابھی جو حالات دیکھ رہے ہیں ان کے آدھار پر پکے طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ نو مئی کی وکٹری ڈپاریٹ کے چلتے روز کی سینہ کے برطاؤ یا رفتار پر کوئی اثر پڑا ہے نو مئی کی وکٹری ڈپاریٹ کے لیے ان کی یوجنا کیا ہے ہم یہ بھی نہیں بتا سکتے مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس کی کوئی جانکاری ہے پر میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ یہی یہاں بیٹھ کر ہم یہ اندازہ بلکل نہیں لگا سکتے کہ آگامی نو مئی کو کیا ہونے جا رہا ہے اور ڈنباس شتر میں روسی سینہ جو کچھ کر رہی ہے کیا وہ وکٹری ڈے کی ڈیڈ لائن کے حساب سے کر رہی ہے ابھی بھی ڈنباس میں روس کو آسمان سے جیت مل رہی ہے جو تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھ رہے ہیں نو مئی پر یوکرین سے لے کر امریکہ تک فیلی دہشت کی بڑی ٹھوس وجہ ہے وہ تصویریں جو یوکرین سے آ رہی ہیں اس وقت پوروی یوکرین کے ڈونباس ریزن میں رشیان آرمی کا زبردست جماورہ ہے رشیان نے یوکرین کے ماریو پول شہر کو چاروں اور سے گھر رکھا ہے ماریو پول شہر ویران ہو چکا ہے کھنڈھر ہو چکا ہے بھگدل مچی ہوئی ہے رویوار کو شہر سے آخری آمناغرے کی نکال لی ماریو پول یوکرین کا چھٹا بڑا شہر ہے اور یدھر کی شروعات سے ہی رشیہ کے نشانے پر ہے یوکرین کی سینہ نے اس شہر کی سرکشہ کے لیے اتنا زبردست مورچہ بنایا تھا کہ رشیان فورسز کو اس پر قبضہ کرنے کے لیے پوری داخت جھوک دینی پڑی دو مہینے تک بمباری اور مسائلوں سے حملہ کیا تھا اس کے بعد رشیان گراؤنڈ فورسز نے ماریو پول شہر میں گھس کر اہم ٹھکانوں پر قبضہ کیا رشیان آرمی سے لڑنے کے لیے یوکرین کے ایک ہزار سے زیادہ سینکوں نے ماریو پول میں ستھت وشال سٹیل پلانٹ میں اپنا ٹھکانہ بنا رکھا ہے یوکرین کے پریسیڈنٹ جیلینسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ انسائنکوں کو واپس لائے ایجو ووستل سٹیل پلانٹ سے لوگوں کو نکالنے کے پہلے چرن کے ابھیان کی سفلتہ پر میں ریٹ کروس اور سنیوکت راشت کی ٹیم کو شکریہ کہنا چاہوں گا ہم تین سو اور لوگوں مہلاؤں اور بچوں کو بچانے میں کامیاب رہے بلکہ ہم نے سبھی ناغریقوں کو ایجو ووستل سٹیل پلانٹ سے نکال لیا ہے سچ تو یہ ہے کہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہم اپنے سینکوں اور ان سبھی ہی روز کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جنہوں نے ماریو پول کی حفاظت کی لڑائی لڑی یہ بہت مشکل ہے مگر ضروری ہے اس وقت راشیہ نے اپنا پورا کنسنٹریشن پوروی اور ساؤھ یکرین پر لگا رکھا ہے آروپ ہے کہ رویوار کو راشیان فورسز نے ساؤھ یکرین میں ایک اسکول کی عمارت کو نشانہ بنایا اس بیلڈنگ میں عام ناغریقوں نے پناہ لے رکھی تھی یکرین کا کہنا ہے کہ راشیہ کے حملے میں ساٹھ ناغریق مارے گے وہیں راشیہ کا کہنا ہے کہ سکول کے بھیتر یکرین کے سینک تھے اور اس نے ایک واجب سینک ٹارگٹ پر حملہ کیا ساؤھ یکرین میں ماریو پول کی گھیرے بندی کے ساتھ ساتھ رشیان سینیبل دکشنی پشمی یکرین کے اوڈیسا شہر پر بھی لگتار حملے کر رہے ہیں اوڈیسا اپنے خوبصورت سمدری تٹو کے لیے مشہور ہے مگر لگتار بمباری اور مسائل حملوں کے چلتے اوڈیسا شہر میں خوف اور سنناٹا پس رہے ہیں یکرین کے پورب میں دونسک اور لہانسک شتروں پر رسیہ کے سمرتر بڑی تعداد میں رہتے ہیں لیکن وہاں دوہزار آٹھ سے ہی یکرین کی سینہ اور رشیان آرمی کے بھی جنگ چل رہی ہے چوبیس فروری کے بعد سے رشیہ اس پورے علاقے پر اپنا کنٹرول مضبوط کرنے میں جھٹا ہے جسے دونباس کہا جاتا ہے مگر رشیہ کی بمباری کے نشانے پر رشیان سپیکنگ جنتا بھی آ رہی ہے اس تباہی سے وہ بہت دکھی ہے میں اس تباہی کے ساتھ کیسے جیوں یہ میرے ماں باپ کا گھر ہے میری بہن یہاں رہتی ہے میں بھی یہی رہتی ہوں آج لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اور ہمارے دو پڑوسی بھی مارے گئے ہیں روسی لوگوں کو مار رہے ہیں اس دور میں بھی کوئی کاروبار کر رہا ہے لاکھوں ڈالر کا مار رہا ہے لیکن یہاں وہ لوگوں کو مار رہے ہیں ہم اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے شانتی چاہتے ہیں یہ بہت بھیانک ہے یہ گہرا صدبہ ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے ایسے حالات میں میرے دماغ میں بہت سے خیال آتے ہیں میرے بچے ہیں میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں بچوں سے زیادہ کوئی اور چیز اہم نہیں تو میں ان کو یہاں سے دوسری جگہ لے گیا اپنے ماں باپ کے پاس چھوڑ آیا ان باتوں کا کیا مطلب ہے میں نہیں جانتا میرے پاس شبد ہے آپ اپنے پریوار کا اپنے پری لوگوں کا دھیان رکھئے سب کچھ سامانی ہونا چاہیے ٹھیک ویسے ہی جیسے دوسروں کے لیے ہوتا ہے ہم اب کیا کر سکتے ہیں کون دوشی ہے مجھے نہیں پتا میں اس کا ٹھیک رہا کس کے سر پھڑوں مجھے نہیں والوں اگر رشن فورسز نے یوکرین میں تباہی مچا دی تو انہیں اس کا خمیادہ بھی بغتنا پڑا ہے طاقت اور سنسادنوں میں بہت کمزور یوکرین کی سینہ نے رشیان آرمی کے کئی بڑے کمانڈر سمار گیا سیکلو ٹینک ویمان اور وختربند گاڑیاں تباہ کر رہے ہیں اپنی ماتربھومی کی ایک ایک انچ کی مضبوطی سے رکھشہ کر رہے ہیں اوڈیسہ کے تٹ پر اس ٹھپ ایک چھوٹے سے دھویب سنک آئیلینڈ پر کل رات جب رشیہ کا ہیلیکاپٹر اپنے سینک اتار رہا تھا تو یوکرین نے اسے ڈرون سے ٹارگٹ کر کے تباہ کر دیا یوکرین کے زبردست ریجسٹرنس کے چلتے ہی پتن کی سینہ کو یوکرین کی رازدھانی کیو کی مورچہ بندی ختم کرنی پڑی یوکرین کا دوسرا بڑا شہر خار کیو جو رشیہ کے بارڈر کے بہت قریب ہے اس پر بھی رشیان آرمی قبضہ نہیں کر سکی پتن یوکرین کے خلاف سپیشل ملٹری آپریشن کی جگہ پون یدھ کا اعلان کر سکتے ہیں انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر